پتہ ہی نہیں ہے وہ کرکٹوں کے نام جانتی ہے کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں فلان 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 تھے فلان فلان تھے اور یہ جو اسلام کے محسن ہیں ان کا پتہ ہی نہیں جو اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر گئے میرے محترم سامین ہمیں ان کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے کہ یہ اسلام کے بھی محسن ہیں اور ہمارے بھی محسن ہیں یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مالدار گرانے سے تعلق رکھتے تھے چوتیس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد مال و دولت اسلام کے لئے وقف کر دیا اچھا ہمارے ہاں لوگ خود ٹکا ٹکا اکٹھا کریں گے اور کوئی معلومی پیر اس کے پاس دو پیسے آگے یہ دنیا دار لوگ ہیں یہ دنیا دار لوگ ہیں یہ دنیا دار لوگ ہیں دنیا دار تو نہیں ہو تمہارے پاس دنیا نہیں ہے عجیب بات ہے یار پیسے کا نام دنیا نہیں ہے یاد رکھنا جب حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے پھر یہ دنیا ہے جب اس پیسے سے صرف تم دنیا بناو اور اپنی آخرت اجال لو تو اس وقت یہ دنیا ہے اور جب اس پیسے سے تم آخرت بناو اللہ اس کے رسول کی خوشنودی میں خرچ کرو پھر یہ دنیا نہیں رہے گی دین بن جائے گا مسجد نبی میں مال و دولت کا ڈھیر لگا ہوا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے تو آپ نے ساتھیوں سے فرمایا آؤ بھی دعا کرتے ہیں تو کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے یا اللہ یہ جو مال و دولت ہے اس کی محبت آپ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے کس نے رکھی ہے بھئی؟ دعا کر رہے ہیں مولا اس مال و دولت سے ہمیں اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما مولا ہمیں اپنی آخرت بگاڑنے کی کبھی بھی توفیق نہ دینا تو مال و دولت بزاعتے خود برا نہیں ہے اس کا استعمال جب غلط ہو تو پھر برا ہے تو ہمارے ذہنوں میں جو نیک ہوتا ہے اس کے لئے فقرہ ہونا بھی ضروری ہے حقیم الامت حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت کا ایک مرید تھا تو وہ اپنے ایک دوست کو لے آیا کہ آؤ میں اپنے پیر صاحب سے ملاقات کرواؤں حضرت کے پاس جب پہنچے تو صبح ناشتے کا وقت تھا حضرت چونکہ دماغی کام اتنا کرتے تھے اتنی کتابیں لکھی ہیں تو وہ صبح ناشتے میں بادام کشمش اور جناب مغزیات اور بہت کچھ حضرت ناشتہ فرما رہے تھے تو وہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جب واپسی اس نے پوچھا ہاں بھی میرے پیر صاحب سے ملے کیسا ہوا کیسا لگا کہنا نے کہا جی پہلے تو کوئی تھوڑی بوتی عقیدت تھی اب وہ بھی ختم ہو گئی انہیں کہا بھی کیا بات ہوئی کوئی خلاف شرع بات دیکھی کیا دیکھا انہیں کہا جی میں نے تو بدرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ سو کے ٹکڑے پانی میں بھگو بھگو کے کھاتے تھے تو یہ تو یہاں مزے اڑائے جا رہے ہیں تو یہ تو بزرگی کے خلاف ہے کیوں جی ایسے گلت تورے اب بھی ہیں یہ ختم ہو گئے کسرس سے ہیں کسرس سے دو نفل پڑھ کے وہ سمجھتے ہیں ہم باجی ہمارے جیسے تو کوئی نیک ہی نہیں ہے کبھی مولوی کے کپڑوں پہ اتراز ہے کبھی اس کے رہنے سینے پہ اتراز ہے اللہ کے بندوں تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اچھا صاحب سترہ امام دیا تم اسی کوڑ کے اندر ہی مر گئے اور میرا تو تقریباً بھائی تیس سال سے بہت سنوں سے واسطہ بھی ہے ایسا ایسوں سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیف فرمائے جن کے ہدایت مقدر میں نہیں اللہ ان کو تباہ و برباد بھی فرمائے کیونکہ جنہوں نے ہدایت لینی نہیں ہے تو پھر کسی ٹھکانے لگے ہماری تو جان چھوڑے گئی جا کر تو کہہ رہے لگا جی میں نے تو بزرگ دیکھے بس وہ ٹکڑے شکڑے کھاتے ہوں تو بس وہ بزرگ ہیں اور یہ تو بہت اچھا ناشتہ کر رہے ہیں رینس ہیں نوابوں جیسا تو یہ تو بزرگ نہیں ہو سکتے بزرگ تو وہ ہوتے پھٹے کپڑے ہوں جویں پڑی ہوئی ہوں اور وہ کوئی مہینے کا غسل ہو بدبو آ رہی ہو تو وہ بزرگ تو وہ ہوتے ہیں تمہاری سوچ گھٹیا اور پست ہے حضر سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیمبر ہیں بادشاہی ملی اور بڑی جدادوں کے مالک ہیں ملکہ بلکیس جیسی دنیا دار عورت وہ بھی آ کے دھکا کھا گئی فرش بنا ہوا ہے شیشے کا نیچے پانی ہے اس نے سمجھا شاید یہ پانی شلوار اوپر کر کے چل رہی ہے جب قدم رکھا اس نے دیکھا پانی کیوں نہیں لگ رہا اس نے کہا جناب یہ ایسا فرش ہے نیچے پانی اور اوپر شیشے کا فرش لگا ہوا ہے وہ محل دیکھا جب سلیمان علیہ السلام کا اس نے کہا میرا محل کیا چیز ہے اس کے آگے میرا تخت کیا چیز ہے اس کے آگے تو آپ کا فتوہ وہاں کیا کہے گا اللہ اکبر بیسوں صحابہ اکرام مالدار تھے میرے محترم سامین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مالدار صحابہ میں سے ہیں مدینہ منورہ میں ان کی کافی جہدادیں تھیں بڑے مکانات تھے غلام تھے اور ان کی تجارت دوسرے ملکوں تک پھیلی ہوئی تھی ہاں ایک بات ہے جب اللہ کی نعمتیں آتی ہیں تو حاصد پیدا ہوتے ہیں اچھا آپ لوگ بھی یہ جملہ بولتے ہیں پتہ نہیں کی لوگوں کو انہوں ٹوڑی ٹیڑ بھی رہے کہتے ہیں کہ نگر پتہ نہیں ہم تو کسی کا برا نہیں سوئیتے ہیں وہ کیوں مارا برا سوئیتے ہیں سننے یہ قانون ہے حدیث مبارکہ میں ہے جس کا مفہوم کل ذی نعمت محسود فرمایا ہر صحب نعمت کے اوپر حصد ہوگا یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ہر صحب نعمت کے اوپر کیا ہوگا جب آپ کے پاس نعمتیں آئیں گی تو حصد کرنے والے تو خرات میں ملیں گے آپ کو مفت میں ملیں گے کوئی رشتہ داروں میں ملیں گے کوئی دوستوں میں ملیں گے کوئی مالے داروں میں ملیں گے لیکن ملیں گے سب کو خوتی ریڑی پر تو کسی نے حصد نہیں کرنا لیکن جب آپ نے کار لے لی تو پھر پتہ نہیں انہیں کتوں مار ماری ہے یہاں سے شروع ہوگی بات کریں مٹسیکل لے لیا مکان بنا لیا تو پھر حصد آپ پر ہاں جی آپ جتنے مرضی نیک بن جائیں پھر جتنی مرضی لمبی تذبیر پکڑ لے جو مرضی کر لیں حاصد ہوں گے پھر آپ کے اور آپ کو ان حاصدوں کا سامنا کرنا پڑے گا جڑے کاتیں گے آپ کی رشتہ دار ہے تو رشتہ داروں میں کاتیں گے دوست ہے تو دوستوں میں کاتیں گے ملے دار ہے تو ملے میں کاتیں گے جہاں ان کا بس چلے گا آپ کی عدم مجودگی میں وہ آپ کی جڑے کاتیں گے کیونکہ جب آپ کو نعمتیں ملی ہیں تو عزمیش بھی ساتھ آنی ہیں عزمیش بھی ہم کہتے ہیں نعمتیں مل جائیں ساری اور عزمیش کوئی نہ ہو نہیں نہیں یہ ہوگا تو کل ذی نعمت محسود ہر صحب نعمت کی اوپر حصد ہوگا جب اللہ آپ کو نعمتیں دیں گے تو حصدین بھی آئیں گے تو ان کے شر سے بچنے کی تدبیر کرنی ہے شر سے بچنے کی ایک بات یاد رکھیں جتنا حصد ہوگا آپ بلند اتنے ہی ہوں گے اوپر چڑھتے جائیں گے آپ کی دولت پہ حصد ہوگا دولت بڑھتی جائے گی جس چیز پہ آپ کی آپ کا حصد حصد کرے گا اللہ آپ کو ترقی دیتے رہیں گے اور وہ جو حصد ہے وہ ہمیشہ کے لیے زلیل ہوتا رہے گا نیکیاں بھی اس کی ختم کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے نا حصد کرنے والے کی نیکیاں ایسے جل جاتی ہیں جیسے آگ سوکی لکڑی کو جلا دیتی ہے تو جو حصد ہوگا نیکیاں بھی اس کی ختم چاہے وہ نمازی ہے حاجی ہے تبلیغی ہے کچھ بھی ہے اپنے آپ کو جو بھی وہ سمجھتا ہے نیکیاں ختم اس کی کیونکہ اس نے حصد کی بیماری جو لگ گئی اور جس مقام پہ وہ تھا اس سے بھی نیچے گرے گا شیطان دیکھو جہاں کھڑا تھا آدم علیہ السلام پہ حصد کیا نیچے گرا کی نہیں گرا اور آدم کا مقام کبھی بھی نہیں ملا اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہمیشہ بلند کیا ان کی اولاد کو بھی بلند کیا آدم اپنی اولاد سمیت جنت میں جائیں گے اور شیطان اپنی اولاد سمیت جہنم میں جائے گا تو اس لیے کسی پہ حصد نہیں کرنا کسی پر بھی حصد ہے ہاں بعض لوگوں کو یہ غلط فہم ہیں نماز روزہ پڑھ لیا نماز روزہ کر کے تو آپ حصد بھی ساتھ بنے پھرتے ہیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں خانقاؤں سے جڑو اللہ والوں سے جڑو تاکہ تمہاری اس بیماری کا بھی علاج ہو جائے کیوں جی علاج کرنا چاہیے اللہ اکبر تو سیدنا عثمان